بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ہماری ریسپی بہت سیمپل سی موسٹ فیوریٹ سردیوں میں من پسند ہر ایک کا ہر گھر میں بننے والا انڈے کا حلوہ موسٹی لوگ یہ بزار سے لاکر یوز کرتے ہیں لیکن اس کو گھر میں بھی بنا کر آپ دیکھیں بہت سیمپل سی ریسپی ہے جٹ پٹ سے تیار ہو جاتی ہے ناز زیادہ انگریڈینٹس ٹائی ہیں جو آپ کے گھر میں مجود ہیں انگریڈینٹس ان سے ہی سیمپل سی ریسپی فٹا فٹ ریڈی ہو جائے گی سیمپل سے اس کے تین چار انگریڈرز ہیں جو ہر گھر میں ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں اب سب سے پہلے آپ آدھا کب دیسی گھی لے لیں چار سے پانچ انڈے لے لیں ایک سو بیس گرام چینی لے لیں کھویا لے لیں چار سو گرام اور پانی لے لیں چار سے پانچ ڈیبل سپون چلیں جی اب ہم اس کو ریڈی کریں گے اس کے کھویا کی ریسپی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ڈسکرپشن باکس میں چیک کریں آپ کو اس میں مل جائے گی کہ آپ ارام سے گھر میں کھویا کیسے بنا سکتے ہیں ایک پین میں آپ کھویا لے لیں کھوئے کو ڈالنے کے بعد آپ اس میں پانی شامل کر دیں ہلکہ ہلکہ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کریں آپ جیسے ہی پانی شامل کریں تو اس کو لو فلیم پہ پکانا شروع کریں یاد ہے پوری ریسپی بلکل لو فلیم پہ آپ پکائیں گے ذرا سی آپ نے آج تیز نہیں کی تو آپ کی ریسپی خراب ہوئی اب ہم اس کو اتنی دیر کے لئے پکائیں گے کہ ہماری پیسٹ بلکل سمود سی ہو جائے اور اس میں کوئی بھی گھٹلیاں وغیرہ نہ رہ جائیں بہت عسان سا طریقہ اگر آپ کے نہیں ہوتی تو اس کو بلینڈر میں آپ بلینڈ بھی کر سکتے ہیں پیسٹ کو میں نے اپنی پیسٹ کو بلینڈر میں بلینڈ کر لیا ہے ہماری چینی اس میں ڈیزولف ہونا شروع ہو جائے گی گھل جائے گی چینی ہماری بلکل سی ملٹ ہو گئی ہے کہیں جی اب یہ پیسٹ ہماری ریڈی ہے اب سب سے مین امپورٹن پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے اس میں انڈے شامل کبھی بھی گرم پیسٹ میں نہیں کرنے آپ اپنی پیسٹ کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھتے ہیں اور ساتھ ایک باول میں انڈے توڑ لیں چار سے پانچ انڈے ہم توڑ کے اس کو ہینڈ مکسر سے مکس کر لیں گے اور اس میں ہم ساتھ ہی سبزلچی کا اسنس ڈال دیں یا اگر سبزلچی پاورڈر ڈالنا چاہتے ہیں اور یلو فوڈ کلر اگر آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس سٹیج پہ شامل کر لیں اب ہماری پیسٹ بلکل تھنڈی ہو چکی ہے اس میں میں نے انڈے حامل کی ہے اور آگ نہیں جلائی اس کے نیچے بلکل بھی آگ نہیں جل رہی ہم نے اس کے ٹھنڈی پیسٹ میں انڈے شامل کر کے اب فلیم اپنا آن کر لیا ہے اور اس کو لو فلیم پہ پکانا شروع کریں گے جیسے جیسے آپ پکاتے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ نیچے سے انڈے پکنا شروع ہو جائیں گے چمچ آپ نے سلسل اس میں چلاتے رہنا ہے اور ہلوے کو پکاتے جارہا ہے جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا ہنڈا ہلوہ نیچے سے لگنا شروع ہو گیا ہے یا پکنا شروع تو اس میں دیسیگی شامل کر دیں گے یہ وہ سٹیج ہے جب آپ اس میں دیسیگی ڈالیں گے دیسیگی ڈالنے کے ساتھ ہی اس کو ہلکی آتوں سے پکاتے جائیں اور فوڈ کلر کی وجہ سے یہ آپ کو ییلو ہونا شروع ہو جائے گا فوڈ کلر آپ اپنی مرضی سے زیادہ کام کر سکتے ہیں اور ہمارا ہلوہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے آپ ہلوے کو ہم کسی بھی برطن میں ڈش آؤٹ کر لیں جیسے کہ میں نے یہ ایک گول ڈسپوزیبل باکس میں ڈالا ہے اور ایک چکور میں جس سے ہمیں چکور ٹکریوں کی شکل میں ہم اس کو بعد میں کٹ کر لیں گے اور آپ کو سیم بزار والی لک دینے لگ جائے گا ہم اسے کسی بھی ڈش میں ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں میں نے اس کو سکوئر فارم میں کیا تاکہ یہ ٹکریوں کی شکل میں پھر کٹ جائے اب اس کے پریزنٹیشن کے لیے آپ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں بدم پسطہ بھی ڈال سکتے ہیں میں اس کو سجانے کے لیے چاندی کا ورک استعمال کر رہی ہوں چاندی کا ورک کر کے ٹکریوں میں کٹیں گے اور پھر بدم سے اس کو کارنش کر دیں گے اب اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب تک ہم اس کو کٹ نہیں کریں گے جب تک یہ تھنڈا نہیں ہو جائے گا تھنڈا ہوتے ہی ہم اس کو ٹکریوں میں کٹ کے ہم میں مانو کہ آگے اس کو پیش کر سکتے ہیں گھر میں کھلائیں سب سے آپ کو سب طریفیں کریں گے بلکہ کوئی پہچانی نہیں پائے گا کہ آپ نے گھر میں بنایا ہے سب یہی گیس کرتے رہیں گے آج آپ نے کہاں سے مانگوا ہے ماشاءاللہ سے یہ دانے دار دیسی گھی کا انڈے والا حلوہ ریڈی ہے اب اس کو آپ ضرور ٹرائے کریں سردیوں میں بچوں کو بھی کھلائیں اور بہت ہی اچھا ہے بہت ہی لذیذ ہے اور ساتھ میں صحت کے لیے بھی بہت ہی اچھا ہے جیسے ہی آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور سب آپ کی تعریف کریں کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا حلوہ کیسا بنا اور آپ کو کیسا لگا سب نے آپ کی تعریف کی کس کس نے آپ سے ریسپی مانگی اور جیسے ہی آپ سے کوئی ریسپی مانگے تو آپ ضرور بتائیں کہ آپ نے کس ٹینل سے یہ ریسپی بنانا سیکھی ہے ریسپی آپ اس لوگوں سے شیئر کریں چینل اگر آپ کو اچھا لگتا ہے اور آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو آپ بالکل بھی کنجوسی مت کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو اچھی لگے تو تھمز اپ دیا کریں لائک کیا کریں جب آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے چھوٹی سیک اپنیسیشن ہوتی ہے جو ہمیں آپ دیتے ہیں ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ سب کو ویڈیو پسند آئے اور نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ